حدیثِ قصہ کے آغاز میں یہ بڑا حسین منظر جنابِ زہرہ آپ کے ذہنِ عالی میں رہے کہ حدیثِ قصہ واحد حدیث ہے جو اللہ کا کلام بھی ہے رسول اللہ کا کلام بھی ہے جنابِ زہرہ کا کلام بھی ہے مولاِ کائنات کا فرمان بھی ہے حسن مولا کا قول بھی ہے امامِ حسین کا قول بھی ہے حدیثِ قدسی بھی ہے قرآن بھی ہے حدیثِ قصہ کا جو حسن ہے حدیثوں میں اور سنت کے بارے میں میں اس وقت بات نہیں کروں گا اور صرف اتنا کہہ کے تسلی دوں گا علم دوست لوگوں کو جو سنت کے پر بات کرتے ہیں کہ شیخ عباس خومی رحمت اللہ علیہ اگر اسے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیں تو یہ سنت کے اعتبار سے کافی ہے سرکار نے آکر کہا بی بی فرماتی ہیں کہ میرے بابا تشریف لائے اور کہا کہ یا فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں ایتینی بل کے سائل یمنی مجھے یمنی چادر لاکھے تھے دو اب یہ یمنی چادر یمنی چادر ہی کیوں دیکھیں کسی کے شہر کی چادر بھی اگر نبی نے اڑھ لی ہو تو وہ اس شہر کی عزت میں اضافی کا سبب ہے دیکھیں نا آج چودہ سو سال کے بعد ہم ہر جمعیرات کو یمنی چادر کا ذکر سنتے ہیں سرکار اگر یمن کی چادر اڑ لیں تو وہ معتبر سرکار اگر کوئی ٹاٹ کی چادر اڑ لیں تو وہ معتبر تو نبی سے جو منصوب ہو جائے ہم تو اس کا احترام کرتے ہیں نا یہ تو مکہ ہے جہاں میٹھا پانی بھی نہیں ہے مگر اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے اس شہر کی جس شہر میں میٹھا پانی بھی نہیں ہے جس شہر کے اندر کوئی گھاس پوز پھول پودے درخت بھی نہیں ہے جس کی آب و ہوا بھی اچھی نہیں ہے مگر اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ اس کی آب و ہوا کیسی ہے مجھے تو اس سے غرض ہے تم یہاں رہتے ہو تو یہ شہر مجھے اچھا لگتا ہے جس شہر میں نبی رہتے ہو وہ شہر اللہ کو اچھا لگتا ہے فرمایا اتینی ملکسائل یمانی مجھے چادر یمنی لاکے دے دو بی بی فرماتی ہیں کہ فَقَتِينِ بِه فَعَتَيْتُهُ بِالْقِسَائِ الْيَمَانِ میں لائی وہ قصہ یمنی لائی اور فَقَتَيْتُهُ بِه میں نے آپ کے اوپر ڈال دی خود فرمایا میں نے ڈال دی نبی نے نہیں لیے بی بی نے ڈال دیے فَقَتَيْتُهُ بِه میں نے آپ کو ڈھاپ دیا اس چادر سے سیدہ کے لفاظ وَثِرْتُوْ اَنْدُرُوْ اِلَئِ اور فوراً میں نے اسے ڈال کا جب آپ کی طرف دیکھا تو کیا نظر آیا وَإِذَنْ وَجْهُهُ يَتَلَعْ لَهُ كَانْنَهُ الْبَدْرُوْ فِي لَیْلَتِ تَمَامِهِ وَقَمَائِ تو جیسے میری نگاہ گئی نے چادر جیسے ہی ڈالی میں نے تو جو چادر ڈال کے ایک مرتبہ بہن نے جب دوبارہ اس طرف دیکھا امیر کس طرف ہے نبی کی طرف ہے نہیں یہی میں بتانے کے لیے اپنے بچوں اور جوانوں کو میں نے حدیثی قصہ کھول کے آپ کو سنائیے نبی کا چہرہ چودوی کی چاند کی طرح نہیں تھا وہ پوری چادر چودوی کا چاند خو کی ضمیر سلوات پڑھنے ذرا محمد وعالب اس لیے کہ بی بی فرماری ہے میں نے جب ڈال دی چادر پھر چادر کی طرف دیکھا تو چادر کی طرف جب دیکھا میں نے دیکھا وہ صرف تو اندر و الہ الہ کا اشارہ چادر کی طرف ہے کیونکہ نبی کا تو چہرہ چھپ گیا یہ نبی کے چہرے کی بات سیدہ نہیں فرماری ہے اس پوری چادر کا جو چہرہ تھا دیکھئے چہرہ کہتے کس ہیں پہلے میرے بچے کلیر کریں مسئلہ کو چہرہ کہتے کیوں ہیں چہرے کو چہرہ کیوں کہتے ہیں اس چہرے کو چہرہ کیوں کہتے ہیں یہ شناخت کا ذریعہ ہے یہ شناخت کا ذریعہ ہے کبھی میرے بدن کی شناخت کا ذریعہ یہ چہرہ ہے کبھی میری مملکت کی شناخت کا ذریعہ کوئی فرد ہے کبھی ہمارے مکتب کی شناخت کا ذریعہ کوئی عالم دین ہے تو کہا جائے گا یہ تشیعوں کا چہرہ ہیں کہا جائے گا یہ پاکستان کا چہرہ ہیں ٹاکٹر عبدالقدیر خان کے مغفرت کے لئے بلندر سنوات پڑھیں اس سے بہتر اور بلند سنوات پڑھیں تو یہ چہرہ یعنی کوئی وجود ہوگا جو کسی پوری مملکت کا چہرہ ہو سکتا ہے پوری ملت کا چہرہ ہو سکتا ہے مولا علی جو وجہ اللہ ہیں علی وجہ اللہ مولا علی جو وجہ اللہ ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے ذریعے اللہ سمجھ میں آئے گا اللہ کا چہرہ علی نہیں ہے کہ تصور میں آنکھیں لے آئیں ناکھ لے آئیں تصور میں کان لے آئیں تصور میں پیشانی لے آئیں تم اللہ ماننے گئے تھے کسی شرک کی طرف چلے گئے یہ والا چہرہ نہیں ہے شنافت یعنی اگر کچھ چاہتا ہے کہ اللہ کو پیچھانے تو علی کو دیکھے اور خود مولا فرماتے ہیں المتجلی لے خلقہ ہی بے خلقے وہ اللہ جو خلق پر مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے جلوہ کرتا ہے ساری مخلوق پر اللہ جلوہ کرتا ہے جس مخلوق کے ذریعے اس مخلوق کو علی کہا جاتا ہے چہرے سے مرادی ہے فرما رہے ہیں میرے مولا فرما رہے ہیں کہ نبی کا چہرہ اور نبی اگر چادر لے لیں تو سیدہ فرما رہے ہیں پوری چادر چودوی کی جانتی ہے اب یہ چادر ہے کیسی چادر ہے جو نبی پر پوری اتری امام حسن آئے پوری اتری امام حسین آئے پوری رہی مولا علی آئے چھوٹی نہیں پڑی جناب زہرہ آئیں چھوٹی نہیں پڑی یہ کیسی چادر ہے جو ایک لے تو اس پہ پوری پانچ لے تو ان پہ پوری نبی مکرم کا قد دراست تھا جی مولا علی کا قد کوتا تھا جب شبِ حجرت نبی کی چادر لے کے لیٹے اب یہ چادروں کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا تو ایک محابرہ سن لیجئے ہمارے یہ کہا جاتا ہے چادر دیکھ کر پہل پھلاو ہمارے یہ کہا جاتا ہے ہماری زبان میں ہماری آپ کی ہماری زمان میں کہا جاتا ہے چادر دیکھ کر پہل پھلاو تو یہ چادر نبی پر آئی تو پوری رہی امام حسن حسین اور جناب مولا علی اور جناب زہرہ آئی تو پوری رہی تو مجھے کہنے دیجئے مجھے کہنے دیجئے کہ یہ گھرانہ وہ ہے جو چادر دیکھ کر پہل رہی پھیلاتا چادر انہیں دیکھ کر پھیلتی ہے یہ جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے چادر بڑھتی جائیں گے چادر ان کے مطابق بڑی ہو جائیں گے اللہ اکبر اچھا نبی آرام کرنے آئے تھے نا انہی حجد وفی بدنی دوفا میرے بدن میں زہاف ہے مجھے چادر یمنی علاقے دے دو تو بی بی امام حسن سے فرماتی نا کہ بیٹا نانا آرام کر رہے ہیں پوچھا نانا کی خوشبو آ رہی ہے فرمایا چادر کے نیچے ہیں امام حسین آئے تو بی بی روک لیتی نا بیٹا نانا آرام کر رہے ہیں فرمایا نہیں تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں ہیں امام حسین کی آگئے مولا علی آئے فرماتی یا علی نبی آرام کر رہے ہیں مگر فرمایا تمہارے بیٹوں کے ساتھ چادر میں ہیں فرض محال فرض کر رہے ہیں بی بی کو خود کو تو پتا تھا خود بھی فرما رہی ہے میں چادر میں آ جاؤں نبی آرام کرنے آئے ہیں نا سونے تھے آرام کرنے تھے ہیں عجیب تاستان ہے عجب نہیں آواز آئے کہ یہ جب جمع ہو جائیں گے تب ہی تو ضعف دور ہوگا اور نقن صاحب نے تو بڑا حسین منظر پیش کی آئے نقن صاحب فرماتے ہیں نبی نے جب ایٹوں کے گھر میں چادر کا گھر منایا تو ایٹوں والے گھر والے اور پھر چادر والے اور سلوات پڑھے محمد و حالے وحالے اس سے پہتر اور بلنس آلوات سلوات پڑھے محمد و حالے وحالے موسیقی